اسلام علیکم میں ہوں سنہ جمال اور آج میں بناوں گی چکن کڑاہی ایک نئے انداز سے سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا مات بھولئے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم پتیلی میں چکن شامل کریں گے جو کہ میں نے ون کیجی لیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ٹماٹر ڈالیں گے جو کہ پانچ سے چھے عدد ہیں بڑے سائز کے انہیں میں نے درمیان سے کٹ کر لیا ہے ساتھ ہی مسالوں میں جائے گی جی حلدی ہاف ٹی سپون لال میشکہ پاوڈر ون ٹی سپون نمک ہز بزائی کا پانی شامل کریں گے جی آدھا کپ اب ہم اپنے چکن کو پانچ منٹ کے لیے ڈھک کر کور کر دیں گے تاکہ ایک اُبال آ جائے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ٹماٹر ہمارے نرم ہو گئے ہیں انہیں ہم تھوڑا سا میش کریں گے یہ دیکھیں اس کا چھلکہ جو ہے وہ الگ ہو رہا ہے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے اب ٹو ٹی بل سپون لیسن ادھرک کا پیسٹ مسالے کو اچھی طرح مکس کر لیں اب ہم نے اپنے چکن کو دو سمنٹ کے لیے کور کر دینا ہے چکن کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے کور کر دیا ہے اب ہم دہی کا مکشر تیار کریں گے اور دہی میں نے لی ہے جی ایک سو اسی گرام ساتھ ہی میں اس میں کریم شامل کروں گی کریم جو ہے میں نے لی ہے ٹو ٹی سپون اور اس کو ہم اچھی طریقے سے بلینڈ کر لیں گے بلینڈر صرف آپ نے دو منٹ کے لیے چلانا ہے چلیں چلتے ہیں اور اپنا چکن دیکھتے ہیں پانی تقریبا ہمارا خوشک ہو گیا ہے اور چکن بھی ہمارا اچھا سا گل گیا ہے ساتھ ہی میں شامل کر رہی ہوں اس میں ون ٹیبل سپون زیرہ پاوڈر اور دھنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون کالی میرش کا پاوڈر اب ہم اس کو مسالے کو اچھی طرح بھونیں گے اور آنچ ہم نے جو ہے اپنی درمیان ہی رکھنی ہے اب میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں جی آئل جو کہ تقریبا میں نے ایک پھول کپ لیا ہے مسالے کو ہم ہلکی آنچ پہ اچھا سا بھونیں گے آہستہ آہستہ سائٹ سے چمچ چلاتے رہیں کیونکہ چکن ہمارا تقریباً 80% پک چکا ہے اگر زیادہ زور سے چمچ چلائیں گے تو بوٹیاں ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی ساتھ ہی میں شامل کر رہی ہوں جی دو عدد ہاری مرچیں جنہیں میں نے بھاری کاٹ کے رکھا ہوا تھا مسالے کو تھوڑا سا بھونیں گے ہم اور ساتھ ہی ہم شامل کریں گے اس میں جی اپنا دہی اور کریم کا مکسچر جو ہم نے تیار کیا تھا دہی ڈالنے کے بعد آپ نے آنچ تھوڑی ہلکی کر دینی ہے ہلکی آنچ پر آپ نے اسے اچھی طرح بھوننا ہے تاکہ مسالوں کا کچھا پن نہ رہے اور چکن لگے بھی نہ کیونکہ اس میں دہی ہے اور کریم ہے تو اگر آپ تیز آنچ پر پکائیں گے تو مسالہ جلے گا ساتھ ہی میں شامل کر رہی ہوں جی اس میں ون ٹی سپون گرم مسالہ اور تقریباً چکن جو ہے وہ بھونائی کے قریب ہے جیسا کہ آپ کو ہنڈی میں تیل سائٹ سے نظر آ رہا ہوگا ماشاء اللہ جی کڑائی ہماری تیار ہو چکی ہے ایک سے دو منٹ تک ہم اسے مزید بھونیں گے اچھا سا تو جناب کڑائی ہماری تیار ہو چکی ہے چلتے ہیں اور اپنی کڑائی کو ہم گارنش کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ چکن کڑائی لاہوری سٹائل کی شکل کیسی بنی ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیوز کو لائک کرنا مد بھولیے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ میری ریسپیز کو خود بھی ٹرائی کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں اور ان کے ساتھ بھی شیئر کریں تو جناب ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ